یہ مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ایک لونلی ریڈ پلانٹ کو دیکھتے ہیں جہاں سے بہت سے راکیٹس لانچ ہوتے ہیں اور وہ نیبرنگ پلانٹ ارث کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اسی کے ساتھ ہی سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم جنگل میں تین دوستوں کو بائک رائڈنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جن کے نام ہانا فریڈی اور روبرٹ ہیں یہاں وہ لوگ اپنی ڈیسٹینیشن جہاں پہ میٹرائیڈ گرا تھا اس کو ٹریس کرنے کے لیے نیوگیٹر کو یوز کرتے ہیں وہ لوگ جب اس اوبجیکٹ کو ڈھونڈ رہے تھے تو تب ہی روبرٹ جھاریوں میں سے کسی سٹرین چیز کو نوٹس کرتا ہے اس لئے وہ اپنے دوستوں کو وہیں چھوڑ کر اس جگہ دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے لیکن اسے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملتا اور تب ہی اس کے فرینڈز اسے ڈرا دیتے ہیں جس کے بعد وہ تینوں پھر سے سپیس اوبجیکٹ کو ڈھونڈنا سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن تب ہی ان کے نیوگیٹر کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے اس لئے وہ قریب ہی موجود روبرٹ کے گھر رکنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں لیکن جیسے وہ وہاں سے جاتے ہیں تو تب ہی ہمیں وہاں ایک سٹرینج کریچر نظر آتی ہے جو کہ کافی زیادہ گلو کر رہی تھی اور اس کے بہت سے ٹینٹیکلز بھی تھے اگلی صبح ہم ہانا کو دیکھتے ہیں وہ روبرٹ جو کہ سوئے ہوئے فریڈی کو تنگ کر رہا تھا ان کی ویڈیو بنا رہی تھی جس کے بعد ہم روبرٹ کی مدر کو دیکھتے ہیں جو کہ اسے اس کے فادر کو وزٹ کرنے کا کہتی ہیں لیکن روبرٹ ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے وہ اپنی مدر سے جھگڑا کرنے لگتا ہے تب ہی ہانا اسے کام ڈاؤن کرتی ہے اور وہ لوگ نیچے آکے کھانا کھانے لگتے ہیں جہاں ان ایسٹرانوی سٹوڈنٹس کو روبرٹ کی مدر بتاتی ہیں کہ نیوز میں بتایا گیا ہے کہ وہ میٹرائیٹ قریب ہی کسی جگہ پہ گرا ہے اس لئے وہ جلدی سے اپنی بائیکس پہ بیٹھ کے اس جگہ جانے لگتے ہیں جہاں پہلے ہی بہت سے لوگ اس جائنٹ راک کے قریب پہنچ چکے تھے یہاں ہانا یہ سجسٹ کرتی ہے کہ انہیں کریش سائٹ کی دوسری طرف جانا چاہیے تاکہ پولیس انہیں یہاں سے جانے کا نہ کہہ سکے کچھ دیر میں وہ چھپتے ہوئے اس پیس آبجک کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور ریڈیشن کی پروہ کیے بغیر فریڈی جب اسے ٹچ کرتا ہے تو اس کا ہاتھ جلنے لگتا ہے اس آبجک کی ویڈیو ٹیپنگ کے بعد انہیں یہ ریلائز ہوتا ہے کہ یہ کوئی راک نہیں ہے کیونکہ وہ آبجک اچانک سے اوپن ہو جاتا ہے جس میں انہیں ایک آکٹوپس کی شیپ کا میوٹنٹ نظر آتا ہے اس لئے ہانا انہیں وہاں سے جانے کا بولتی ہے لیکن رابرٹ اس ایلین سے فیسینیٹ ہو کر اسے بڑے غور سے دیکھنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ آبجک کلوز ہو جاتا ہے وہ لوگ جب وہاں سے جانے لگتے ہیں تو تب ہی انہیں ایک پولیس والا پکڑ لیتا ہے جو کہ انہیں ان کی اکڈیمک ایڈوائزر ڈاکٹر سٹنٹ کا ویٹ کرنے کا کہتا ہے ان کی ٹیچر انہیں وہاں دیکھ کے کچھ زیادہ سرپرائز نہیں لگ رہی تھی کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ اس جگہ پہنچ جاتے تھے جہاں کوئی چیز سپیس سے گرتی تھی تب ہی اچانک سے وہ اوبجیکٹ پھر سے اوپن ہو جاتا ہے اور اس میں ایک بہت بڑا تین ٹانگوں والا ایلین باہر آتا ہے جس کے بہت سے ٹینٹیکلز بھی تھے وہ ایلین وہاں موجود لوگوں پر فائر بیم سے اٹیک کر دیتا ہے اور جو لوگ پینک ہو کر وہاں سے بھاگ رہے تھے انہیں جلا کے مار ڈالتا ہے جبکہ وہ تینوں سٹوڈنٹ چھپ کے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے لگتے ہیں اور وہ ایلین ان کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی انہیں نوٹس نہیں کر پاتا کچھ دیر بعد وہ لوگ ٹاؤن میں واپس پہن جاتے ہیں جہاں وہ آکاش پہ بلیک سموک کی ٹریل کو نوٹس کرتے ہیں جو کہ لینڈ ہونے والے ایک اور کیپسل کی تھی وہ لوگ جب گھر پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں سے بہت سے فائٹر جیٹس ان ایلینز کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تب ہی وہ ٹی وی پر ایک ایموشنل آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ ڈیکلیئر کرتا ہے کہ یہ راکس گارڈ کی طرف سے انسانوں کے کیے گئے گناہوں کی سزا ہے تب ہی وہاں موجود ڈاکٹر سٹینٹ اور ایک ملٹری آفیسر یہ سجسٹ کرتے ہیں کہ ان ایلینز کے ساتھ کسی بھی طرح سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سے سپیشلی ٹرین لوگ ہی ایسا کریں گے یہاں وہ سٹوڈنٹ جب اپنی فیملی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں پدہ چلتا ہے کہ کنیکشن کام نہیں کر رہا تب ہی رابرٹ یہ ازیوم کرتا ہے کہ یہ انویڈر شاید مارس سے آئے ہیں اور خراب سیچویشن کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ گھر پہ رہ کے ٹی انجوائی کرنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں کچھ گھنٹوں بعد ہانا نوٹس کرتی ہے کہ کوئی چیز ان کے گارڈن میں چھپی ہوئی ہے لیکن تب ہی انہیں پدہ چلتا ہے کہ وہ کریچر ایک بریٹش سولجر بین تھا جو کہ ان سے شیلٹر کی ریکویسٹ کرتا ہے اس لئے رابرٹ اسے اندر آنے کی پرمیشن دے دیتا ہے یہاں وہ ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ ان انویڈرز نے ہماری پوری بٹیلین کو ہی کرش کر دیا ہے اور وہ یہ بتاتے ہوئے رونے لگتا ہے کہ اس کا بچنا کسی میریکل سے کم نہیں ہے کیونکہ جب ایلینز انرجی بیم سے فائرنگ کر رہے تھے تو وہ اس دوران فیسل کے نیچے گر گیا تھا وہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ملٹری اس سیچویشن کو کنٹرول کر پائے گی لیکن بین کو نہیں لگتا تھا کہ کوئی بھی اس سیچویشن کو کنٹرول کر سکتا ہے جس کے بعد روبرٹ کے پاس موجود ووکی ٹاکی کی ہیلپ سے بین اپنے سپیریئرز کو کانٹیکٹ کرنے لگتا ہے جو کہ اسے وہاں سے نکلنے کا کہتے ہیں کیونکہ سپیس انویڈرز ابھی بھی وہاں لینڈ ہو رہے تھے وہ لوگ کچھ فوڈ سپلائز لے کر اپنی بائیکس پہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں راستے میں جب وہ فائٹر جٹس کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بین بانکر سے کانٹیکٹ کر کے کرنٹ سیچویشن کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے جو کہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ تینوں فائٹر پلینز ڈسٹرائے ہو چکے ہیں اور ایلینز پورے شہر میں چن چن کے لوگوں کو مار رہے ہیں کچھ دیر بعد وہ لوگ ایک ملٹری بیس تک پہنچ جاتے ہیں جہاں موجود سولجرز انہیں بتاتے ہیں کہ سیویلینز کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے اس لئے وہ سٹوڈنٹ خود سے اپنے ریلیٹیوز کو سرچ نہیں کر سکتے تھے کچھ دیر بعد بین اور وہ سٹوڈنٹ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سبھی سروائیورز کو اکٹھا کیا جا رہا تھا یہاں بین اپنے کنیکشنز کو یوز کرتا ہے اور وہ لوگ کچھ بورٹس میں آگے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پہ وہ مانسٹر بھی پہنچ جاتا ہے اور وہاں موجود سروائیورز پہ اٹیک کر دیتا ہے جبکہ ملٹری اس دوران اس ایلین پہ چاروں طرف سے اٹیک کر دیتی ہے اور کچھ ہی دیر میں اسے مار گراتی ہے جس کی وجہ سے سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی ان کی خوشی گمی میں بدل جاتی ہے جب وہاں اور بہت سے ایلینز بھی پہنچ جاتے ہیں اور ملٹری پہ اٹیک کر دیتے ہیں اس لئے سبھی سیویلینز بیٹل فیلڈ سے بھاگنے لگتے ہیں وہ ایلینز سبھی ٹینکز اور ہیلیکاپٹرز کو ڈسٹرائر کر دیتے ہیں اور انہیں فائٹ پیک کا موقع بھی نہیں ملتا جس کے بعد ہم ہانا کو دیکھتے ہیں جو کہ وہاں سے بھاگتے ہوئے نیچے گر کے بے ہوش ہو گئی تھی اس لئے ان کے دوست اسے لے کر جنگل میں کسی سیف جگہ پہنچ جاتے ہیں رات ہوتے ہی ہانا کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ لوگ بورٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں بیٹھ کے لندن کی طرف جانے لگتے ہیں راستے میں انہیں بہت سی سیٹیز بھی نظر آتی ہیں جو کہ ایلینز نے ڈسٹرائر کر دی تھی نیکس سین میں وہ لوگ بورٹ سے اتر کر جنگل میں شیلٹر ڈھونڈنے لگتے ہیں سبھی انہیں وہی پریس نظر آتا ہے جسے پہلے ایک نیوز رپورٹ میں دکھایا گیا تھا جو کہ کافی نراش لگ رہا تھا اور وہ ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ انویشن اس دنیا کے ختم ہونے کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور گارڈ کی یہ پنشمنٹ اس دنیا کے سبھی لوگوں کو مار دے گی لیکن روبرٹ اسے کہتا ہے کہ وہ ایموشنل باتیں کرنے کی بجائے انہیں اس سیچویشن سے نکلنے کا سولوشن بتائے جس کے بعد وہ سٹوڈنٹس وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ پریس جس نے یہ ایڈوٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ ایک کریزی انسان ہے وہ ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور انہیں یہ پرامس کرتا ہے کہ وہ ان سب کو بچا سکتا ہے کچھ دے بعد وہ سب ایک پرانے گھر میں پہن جاتے ہیں جہاں انہیں کچھ ابنڈن سپلائز ملتی ہیں لیکن وہ لوگ جب سپلائز کو ڈیوائٹ کر رہے تھے تو فریڈی اس پریس سے لڑنے لگتا ہے اور اس کی انسلٹ کرتا ہے اس لئے وہ پریس ایک نائف سے اسے تھریٹنٹ کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے روبرٹ اس پہ اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ پریس اس کے اٹیک کو ناکام بنا دیتا ہے اور نائف کو اس کی گردن پہ رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے روبرٹ اسے پوچھنے لگتا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اس لئے وہ پریس کام ڈاؤن ہو کے روبرٹ کو چھوڑ دیتا ہے اب فریڈی وہاں سے جانے کی آفر کرتا ہے لیکن پریس اسے وہیں رکنے کا کہتا ہے کیونکہ ان کا فیٹ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا جس کے بعد وہ سب چک کر کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں یہاں روبرٹ اس پریس سے پوچھتا ہے کہ اس نے کس وجہ سے کرسٹین پرنسپلز ابینڈن کر دیئے تھے جس پر پریس کہتا ہے کہ وہ گارڈ کے قریب جتنا آرچ ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا سونے سے پہلے وہ ان لوگوں کو وانڈ کرتا ہے کہ وہ اسے ڈسٹرب نہیں کریں گے نہیں تو وہ نائف سے سب کو مار دے گا وہ سب لوگ چپ چاپ رات کے گزرنے کا ویٹ کرنے لگتے ہیں تب ہی روبرٹ پانی پینے کے لیے اڑتا ہے جبکہ اس دوران وہ پریس پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا پانی پینے کے بعد وہ دھیرے دھیرے پریس کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور اس کا نائف اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اچانک سے باہر سے آنے والی نائز اسے ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے روبرٹ کو ونڈو میں وہی ایلین نظر آتا ہے جو کہ وہاں سے گزر رہا تھا لیکن خطرہ ابھی ٹالا نہیں تھا اسی دوران پریس کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے جو کہ انہیں نائف سے تھریکٹنٹ کرنے لگتا ہے وہ لوگ اسے کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ہی وہ اسے ونڈو سے بھی دور ہونے کا کہتے ہیں لیکن وہ ان کی کوئی بات نہیں سنتا اور اسی دوران وہ ایلین اس کے سامنے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سٹوڈنٹس وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جبکہ ایلین اس پریسٹ کو اپنے ٹینٹیکل سے ونڈو سے باہر کھینچ لیتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ ٹینٹیکل باقی لوگوں کا شکار کرنے کے لیے گھر میں واپس آ جاتا ہے لیکن سبھی سٹوڈنٹس ڈر کے مارے چھپ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹینٹیکل وہاں سے واپس چلا جاتا ہے اگلی صبح بین ان لوگوں سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور انہیں ایک جگہ بلانے کے لیے کچھ کارڈینیٹس بتاتا ہے جس کے بعد وہ تینوں اس طرف جانے لگتے ہیں یہاں جب وہ سٹوڈنٹس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ کافی سٹرینج ریڈ گراس کو دیکھتے ہیں جس نے سبھی گھروں کو کورڈ کر رکھا تھا ہانا انہیں بتاتی ہے کہ ایلین شاید اس پلانٹ کو اپنی ضرورت کے مطابق رہنے کے قابل بنا رہے ہیں کچھ دیر میں وہ فورس میں پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں بین ملتا ہے جو کہ انہیں دیکھ کے کافی خوش ہو جاتا ہے اور انہیں لے کر اپنے نیو کیمپ پہ پہنچ جاتا ہے جو کہ سٹکس سے بنایا گیا تھا بین انہیں بتاتا ہے کہ ایلینز کی لینڈنگ ابھی بھی جاری ہے جبکہ آربی ٹروپز کو ایک کے بعد دوسری ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا بین انہیں انڈرگراؤنڈ رہ کر زنگی گزارنے کے پلان کے بارے میں بتاتا ہے لیکن روبرٹ اس کے آئیڈیا سے اگری نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے دیش کے لئے لڑنا چاہتا تھا اور ان انویڈرز کو وہاں سے بھگانا چاہتا تھا اس چیز کے باوجود کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے بھی ایک کریزی فریس کو ہینڈل نہیں کر سکا تھا اب بین اپنے کلیک سے کانٹیکٹ کرتا ہے جو کہ اسے دیش کی ورس کنڈیشن کے بارے میں بتاتا ہے جبکہ وہ تینوں وہیں ویٹ کرنے لگتے ہیں فریڈی گرینیر سے کھیلنے لگتا ہے جبکہ ہانا ڈپریس روبرٹ کو چیئر اپ کرنے لگتی ہے لیکن کافی زیادہ پریشر ہونے کے باوجود وہ ایک پلان کے ساتھ سامنے آتا ہے ساتھ ہی وہ ان لوگوں کو ایڈوینچر پہ جانے کے لیے انکریج بھی کرتا ہے جس کے بعد وہ چاروں وہاں سے نکل پڑتے ہیں کچھ ہی دیر میں روبرٹ انہیں لے کر لینڈنگ پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں بہت سے ایلینز لنڈن کی سٹریٹ میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے اور ہر چیز کو اپنی بیم انرجی سے ڈسٹرائی کر رہے تھے یہاں وہ لوگ ان ایلینز سے چھپتے ہوئے لینڈنگ پوائنٹ کے کافی قریب پہنچ جاتے ہیں اور وہ لینڈنگ چپ جسے وہ میٹرائیڈ سمجھ رہے تھے اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں روبرٹ اور ہانا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر کیا ہے اس کے قریب جاتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایلین کوئی چیز اس کے اندر انلوڈ کر رہا تھا جو کہ بہت سے ایک سے بھڑی ہوئی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ ایلینز وہاں اپنے گھونسلے بنا رہے تھے یہاں جب ہانا اس بارے میں بین کو بتانے لگتی ہے تو ایک ایلین فریڈی کو پکڑ لیتا ہے بین اسے بچانے کے لیے جاتا ہے اور اپنی گن سے اس پہ فائرنگ کرنے لگتا ہے لیکن اس ایلین پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ واپس بین کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور اپنے ٹینٹیکلز سے اسے بھی پکڑ لیتا ہے تب ہی بین ایک گرینیڈ نکال کے اس کی پن کو باہر نکال دیتا ہے اور بلاسٹ ہونے کی وجہ سے اس ایلین کے بھی ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ٹینٹیکلز پر کنٹرول ختم ہونے کی وجہ سے فریڈی بھی نیچے آگرتا ہے جس سے اس کے دوست دھون لیتے ہیں جس کے بعد وہ تینوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تب ہی ایک اور ٹرائپوڈ ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور ان پر انرجی بیم سے فائرنگ کرنے لگتا ہے لیکن وہ لوگ کسی طرح بچ کے ایک بریج کے نیچے پہنچ جاتے ہیں اور ایک تہہ کانے کا دور اوپن کر کے اس میں چھپ جاتے ہیں جہاں وہ اس بات پر آرگیو کرنے لگتے ہیں کہ انہیں وہاں کتنی دیل چھپ کے رہنا پڑے گا کیونکہ فریڈی ہمیشہ کے لیے وہاں نہیں رہ سکتا تھا لیکن ہانا اسے کامڈان کرتی ہے یہاں رابرٹ ان سے کہتا ہے کہ جب تک وہ لوگ یہاں سے باہر نکلیں گے پتہ نہیں یہ دنیا کتنی چینج ہو چکی ہوگی اگلی صوبہ ان کی آنکھ باہر سے آنے والے شور سے کھلتی ہے وہ لوگ اس تہہ کانے سے باہر آتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں لیکن انہیں وہاں کوئی بھی ایلین نظر نہیں آتا تب ہی انہیں وہاں میسٹیریس ریڈ گراس اور کچھ جھاریاں نظر آتی ہیں جو کہ اب مرچانے والی تھی تب ہی انہیں قریب ہی ایک چھوٹا سا میوٹنٹ آکٹوپس نظر آتا ہے جیسا کہ انہوں نے میٹرائیڈ میں دیکھا تھا اور وہ زمین پر موشنلیس پڑا ہوا تھا وہ لوگ یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ میوٹنٹ مر چکا ہے یا نہیں اس کی طرح راکس پھینکنے لگتے ہیں جس سے اس میوٹنٹ کی دیتھ کنفرم ہو جاتی ہے تب ہی ڈاکٹر سٹینڈ بھی کچھ آرمی آفیسرز کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہیں جو کہ انہیں یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ یہ سبھی ایلین انویڈرز ارخ پہ موجود وائرسز اور بیکٹیریا کے وجہ سے مارے جا چکے ہیں کیونکہ ان کا ایمیون سسٹم ان وائرسز اور بیکٹیریا کے لیے پرپیر نہیں تھا تب ہی روبرٹ کو یہ نیوز ملتی ہے کہ اس کی مدر کو بھی ملٹری نے ریسکیو کر لیا ہے یہ سن کر وہ تینوں کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ایک گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد ہمیں ان جمز کے بارے میں بتایا جاتا ہے جنہوں نے ان انویڈرز کو ہرایا تھا ساتھ ہی ہم ان ایلینز کے ایکس کو بھی دیکھتے ہیں جن میں سے ایک ایکس سے اچانک سے ایک ٹینٹیکل باہر آ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تھینکیو سو مچ فور ووچ